بی اے پارٹ ون اور پارٹو کی فیس چار ہزار چار سو چالیس سے پانچ ہزار روپے کر دی گئی ایم اے پارٹ ون اور ٹو کی پانچ ہزار ایک سو تیس سے پانچ ہزار چھے سو پچاس کر دی گئی مزید بات کریں گے سجاد کازمی سے سجاد فیسوں میں اضافہ کیوں کیا گیا؟ جی دیکھیں مہنگائی جہاں پہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے شاید یہی بہانہ بنا لیا گیا کہ ہر طرف مہنگائی ہے تو کیوں نہ اسی گنگا میں ہاتھ دو لیا جائے؟ تو موجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو پنجابی انیورسٹی کی نوٹیفکیشن کے مطابق پچپن اقسام کی فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے جس کے مطابق بی اے پارٹ ون اور ٹو کی دو ہزار ٹھڑا میں لاہق شدہ دارے کی فیس چیتالیس سو چالیس روپے تھی اور پرائیویٹ کی فیس چیتالیس سو نووی روپے تھی اور اب موجودہ صورتحال میں لاہق کی فیس Candy سو اور پرائیویٹ کی دوزار انیس میں 51 صور روپے اضافہ کے ساتھ 51صوروووی سامتنگ کر دی گئی ہے اسی طرح بی اے پارٹ ون اور ٹو کی دوزار ٹھڑا میں لاہق شدہ دارے کی فیس 453 روپے اور پرائیویٹ کی کا accomplice سیر پہ تھی اب جبکہ 2019 میں بی اے سی پارٹ ون ٹو کی لاہق شدہ فیس کے ساتھ 5655 اور پرائیویٹ کی اضافہ کے ساتھ 5750 روپے کر دی گیا اور اسی کے ساتھ بی ایس آنر کے تمام پروگراموں کی فیصوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے ایم ایسی پارٹ ون کی دوزہ ٹھارہ میں الہاق شدہ کی فیصہ کافن سو تیس اور پرائیویٹ کی فیصہ کافن سو اسیر پہ تھی اب نئے نوٹیفکیشن دوزہر انیس کے مطابق الہاق شدہ چھپن سو پچاس اور پرائیویٹ جو سوڑنٹ ہے وہ سو پچاس پہ فیصہ ادا کرے گا ایم ایسی پارٹ ون اور ٹو کی پرانی الہاق شدہ ہداروں کی فیص چھ ہزار اور پرائیویٹ کی چھ ہزار پچاس تھی اب دوزہر انیس میں الہاق کی چھ سٹھ سو اور نہیں کی سٹھ سو کر دی گئی ہے ال ال بی دوزہرارہ میں 53 سو اسی رپیہ اور پرائیویٹ طالب علم کی چھپن سو تیس رپیہ تھی اور دوزہر انیس میں نوٹیفکیشن کے مطابق ایناٹھ سو بیس اور پرائیویٹ کی چھ ہزار بیس کر دی گئی ہے اللم کی پرانی فیز 83% اور 83% پچاسی اب بڑھا کر الہاک شدہ فیز فیزیں بڑھا دی گئی ہیں سجاد کاسمی بہت شکریہ اپ ڈیچ کرنے کے لیے